بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پندرہ تماع تخت کی اور تاج کی تین جلوئی ایک ہزار اٹھارہ عیسوی پانچ سفر چار سو آٹھ ہجری کے روز سلطان محمود غزنوی کو اپنی تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ بہت بڑے اور بہت خطرناک ایمان فروشوں کے خلاف لڑنی پڑی اس کی سلطنت اور اسلام کے خلاف یہ بڑی ہی خطرناک جنگ تھی اور اس کے نتائج کی حامل سازش تھی جس کے پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہاتھ تھا سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ محمود غزنوی ایک ہزار پندرہ عیسوی میں کشمیر سے شکست کھا کر واپس گیا تھا اسے کشمیر کی برف باری نے شکست دی تھی اور اس کی شکست خوردہ فوج کو ہندو گیڈوں نے مسلمانوں کے بحروب میں گمراہ کیا اور فوج برف سے اٹی ہوئی وادیوں اور برف سے لدی ہوئی چٹانوں میں تباہ و برباد ہو گئی تھی اتنے زیادہ نقصان کی تلافی کے لیے کئی سال درکار تھے اس عرصے کے لیے سلطان محمود غزنوی فوجی لحاظ سے ختم ہو گیا تھا وہ معمولی سا مارکہ لڑنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا غزنی میں اس کی کچھ فوج موجود تھی اور کچھ سرحدوں پر خیمہ زن تھی اس سے وہ حملہ روک سکتا تھا جوابی حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہ رہا تھا اسے ہندووں کے حملے کا خطرہ بھی تھا اس وقت تک وہ ہندووں پر دہشت تاری کر چکا تھا وہ کشمیر سے شکست کھا کر ٹلہ جو گیاں بالناتھ رکا تھا راجہ بھمپال نیڈر تھوڑی سی فوج سے اس پر حملہ کر دیتا تو اسے زندہ پکڑ سکتا تھا مگر راجے مہاراجے اسے زخمی شیر سمجھتے ہوئے اس کے قریب نہیں جاتے تھے سلطان محمود کو خطرہ اپنے بھائیوں سے تھا جن کی ریاستیں اس کی سلطنت کے اردگرد تھیں وہ سب مل کر بھی اور باری باری بھی اس کے خلاف لڑ کر شکست کھا چکے تھے اور اسے خائف رہتے تھے اب ان کے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ اس پر ٹوٹ پڑتے مئی ایک ہزار پندرہ عیسوی میں سلطان محمود جب ہندوستان سے واپس غزنی گیا تو اس کی حالت کٹی ہوئی پتنگ جیسی تھی جو ہوا کے رحم و کرم پر ڈولتی زمین کی طرف آتی ہے اور اسے پتا نہیں ہوتا کہ زمین پر گرے گی یا کسی درخت کی ٹہنیوں میں اُلج کر پھٹ جائے گی اس کے ساتھ تھوڑی سی فوج تھی اور یہ فوج ماتمی جلوس کی طرح غزنی میں داخل ہوئی تھی غزنی کے لوگ جو اس کے استقبال کے لیے راستے میں آنکھ ہڑے ہوتے تھے ان کے ہوت سل گئے تھے ان کے فاتحانہ نعرے ان کے سینوں میں قید ہو گئے تھے عورتیں جو دروازوں میں اور منڈیروں پر کھڑی تھیں انگلیاں داتوں تلے دبا کر رہ گئیں سلطان محمود غزنوی نے اپنی قوم کو اس اداس سکوت میں دیکھا تو اس نے گھوڑا روک لیا اور اپنے سالار آل تنتاش کو بلایا آل تنتاش یہ لوگ خاموش کیوں ہیں اگر فوج ماری گئی ہے تو ان کے نعرے کیوں مر گئے ہیں انہیں کہو کہ فوج قوم کے لیے زندہ رہتی ہے انہیں کہو کہ تم نہ مر جاؤ نعرے لگاؤ کہو اسلام زندہ باد کہو سلطنت غزنی زندہ باد اپنے زخمی سپاہیوں کے حوصلے بڑھاؤ تاکہ نعرے ان زخمی شیروں کو اٹھا دیں اور وہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اپنی زندگی قوم کو دے گئے ہیں تنتاش نے بلند آواز سے سلطان محمود کے الفاظ دھورائے تو غزنی کے درو دیوار اور غزنی کا آسمان اسلام زندہ باد پاسبان اسلام زندہ باد اور بتشکن زندہ باد کے نعروں سے لرزنے لگا اور ان ماں اور بہنوں سے کہو کہ اسلام کی ناموس تم سے تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی مانگ رہی ہے تنتاش نے بلند آواز سے سلطان کے یہ الفاظ بھی دھورائے تو عورتوں نے ان پھولوں کا جو انہوں نے سلطان کی حالت دیکھ کر چھپا لیے تھے زخم خردہ فوج پر برسانہ شروع کر دیا عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں ہمارے بیٹوں کو لے جاؤ ہمارے بھائیوں کو لے جاؤ سلطان محمود غزنوی نے قوم کا حوصلہ بڑھا دیا تھا مگر اس کے اپنے سینے میں جو خلیش تھی یہ اسے بے چائن کیے ہوئے تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے لوہ کوٹ یعنی کشمیر میں اپنی شکست کی تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر ڈال لی تھی اس نے اپنے سالاروں اور غزنی میں مقیم اپنی فوج کے کمانڈروں کو بلا کر کہا کہ فتح و شکست خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن اس شکست کا ذمہ دار میں خود ہوں میں نے وہاں کے موسم کی طرف توجہ نہ دی میں نے اپنے مخبیروں اور جاسوسوں سے وہاں کی قیفیت نہ پوچھی اور پھر میں ہندو رہنماؤں کے جھانسے میں آ گیا اب یہ ہمارا فرض ہے کہ قوم کو یہ شکست فتح میں بدل کر دکھائیں ہمارا کام صرف حکومت کرنا نہیں میرا یہ حکوم یاد رکھو اور اس کی تعمل کرو کہ قوم کا کوئی فرد تمہیں شکست کا تانہ دیتا ہے تو اس تانے کو خندہ پیشانی سے قبول کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ تمہاری فوج تمام شکوے دور کر دے گی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی باوجود اسے چین نہ آیا اور وہ اپنے مرشد ابو الحسن خرقانی سے ملنے روانہ ہویا خرقانی ایک دن اور آدھی رات کی مسافت جتنی دور رہتے تھے اس نے اپنے محافظوں کے ساتھ تیز رفتاری سے یہ مسافت طے کی اور اپنے مرشد کے قدموں میں جا گرا سلطان کا انداز بتا رہا ہے کہ شکست کھا کر آیا ہے ابو الحسن خرقانی نے کہا مگر سلطان کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ندامت کے سلطان محمود نے کہا میرے مرشد میری روح بے چین ہے جن کی لاشیں کشمیر کی برفتلے چھوڑ آیا ہوں ان کی روحیں راتوں کو سونے نہیں دیتی میں کچھ سوچنے کی حالت میں نہیں رہا وہم ہے سلطان خرقانی نے کہا شہیدوں کی روحیں انہیں بے چین نہیں کیا کرتیں جو ان کے لہو کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینے کا عظم رکھتے ہیں یہ بھی تمہاری فوج ہے اسلام کے نام پر لڑنے کے لیے جس میدان میں جاؤگے یہ روحیں تمہارے ساتھ ہوں گی تم جیسے پرعظم جنگجو کے راستے میں یہ جذبات رکاوٹ نہیں بن سکتے ہمت نہ ہر و سلطان ہندوستان کی مسجدیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں میں بہت بڑے دھوکے میں آ گیا تھا سلطان محمود نے کہا ایک تو موسم نے دھوکا دیا دوسرے ہندو رہنماؤں نے مسلمان بن کر دھوکا دیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی خرقانی نے کہا کفر اسلام کو دھوکے دیتا چلا آیا ہے دھوکے ہی دیتا چلا جائے گا آئندہ ان دھوکوں سے بچو ابھی تو آپ کو اپنی زمین پر جنگ لڑنی پڑے گی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہماری جڑوں میں اتر آئے ہیں خلیفہ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کی علامت تھا وہ خود اقتدار کی حوث کا شکار ہو گیا ہے ملت کی ہر مرکزیت بکھر گئی ہے اگر آپ اسلام کی خاطر جنگ و جدل کے شہدائی ہیں تو سلطانی کو دل سے نکال دیں نظر دشمن پر رکھیں فوجی طاقت سے دشمن کو مرعوب کریں اپنی قوم کو نہیں تاج اور تلوار ایک ساتھ نہیں رہ سکتے محبت تاج سے ہوتی ہے یا تلوار سے وہ تلوار قابل نفرت ہوتی ہے جو تاج کی حفاظت کے لیے چلے ایک شکست سے دل برداشتہ نہ ہو سلطان اٹھتے وہی ہیں جو گرتے ہیں گر کر اسی شان سے اٹھو جس شان سے آپ نے دشمن کو للکارا تھا اپنی غلطی اپنے سر لو قوم کو دھوکے میں نہ رکھنا آپ نے فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہماری جڑوں میں اتر گئے ہیں سلطان محمود نے پوچھا آپ کا یہ اشارہ کس طرف ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا وہ مسجد اقصہ کو اپنی عبادتگاہ سمجھتا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ فلسطین کو اپنا وطن بنا کر خانہ کعبہ پر بھی قبضہ کر لے اور ہمارے اس مقدس مقام کو مسمار کر دے یہودی خود لڑنے والی قوم نہیں اس کے پاس دولت ہے جسے وہ مسلمانوں کی جڑیں کٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے ہندووں کی طرح یہودی بھی اپنی بیٹیوں کو استعمال کرتے ہیں اور عیسائیوں کو مدد دے رہے ہیں قرامتی فرقہ انہی کی پیداوار ہے آپ کے خلاف لڑنے والے مسلمان ان سے درپردہ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں آپ کو خانہ جنگی میں الجھانے والے یہودی اور عیسائی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اب ایک مارکہ اسی زمین پر لڑنا پڑے اپنے حریفوں کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو ہوش میں رہو اور اپنی قوم کو اپنے ساتھ رکھو فوراں نئی فوج تیار کرو اور خوارزم کی طرف توجہ دو میں نے سنا ہے کہ خوارزم میں یہودیوں کا جادو چل رہا ہے اس دور میں خوارزم ایک الگ ملک تھا جس کا دار الحکومت جرجانیہ تھا بعد میں یہ گروگنچ کہلائیا آج کل یہ ارگنچ کہلاتا ہے بخارہ اسی ملک کا ایک صوبہ تھا خوارزم میں مامونی خاندان کی بادشاہی تھی بادشاہ خوارزم شاہ کہلاتا تھا پہلے بھی مسلمان ملک تھا نو سو پنچانوے عیسوی میں ابو علی مامون بن محمد بن علی نے خوارزم پر حملہ کر کے اس کے بادشاہ ابو عبداللہ کو قید میں ڈال دیا اور تمام تر ملک پر قبضہ کر لیا تھا دو ہی سال بعد نو سو ستانوے عیسوی میں ابو علی مامون قتل ہو گیا لیکن اس کے دشمن مامونی خاندان کا تختہ نہ اُلٹ سکے ابو علی کے بیٹے ابو الحسن علی مامون نے بادشاہی سمحل لی وہ بارہ سال بعد ایک ہزار نو عیسوی میں بڑھاپے سے بہت پہلے مر گیا وفات سے تین ساڑھے تین سال پہلے اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے اس تحکام کے لیے سلطان کی چھوٹی بہن کے ساتھ جس کا نام کاتکال جی تھا شادی کر لی تھی ابو علی کی وفات کے بعد کاتکال جی سلطان محمود کے پاس واپس آگئی تھی ابو الحسن علی مامون کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ابو العباس مامون تخت نشین ہوا اس کی عمر اس وقت پچیس سال تھی اس کی دو بیویاں تھی خوارزم شاہ کا وزیر ابو الحارز بن محمد تھا وہ ابو العباس مامون کے باپ ابو علی مامون کے وقتوں سے وزیر چلا آ رہا تھا بڑا ہو چکا تھا اسے مامونی خاندان کے ساتھ دلی محبت پیدا ہو گئی تھی اور اس کے سینے میں ایک سچے حکمران کا جذبہ اور درد بھی تھا ابو علی مامون کے بیٹے اس کے ہاتھوں میں جنے پلے تھے وہ انہیں سگے باپ کی طرح مشورے دیا کرتا اور انہیں ناروہ حرکتوں سے روکا کرتا تھا خوارزم کے صوبے بخارہ کا گورنر یعنی امیر الپستگین پختہ عمر کا تجربے کار اور گھاگ آدمی تھا اس کے مطالق وزیر الحارز کی رائے اچھی نہیں تھی بظاہر و خوارزم شاہ کا وفادار بلکہ خوشامدی تھا مگر اس کے مشورے اور اس کی ریپورٹیں نیک نیتی پر مبنی نہیں ہوتی تھی ابو العباس جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے وزیر ابو الحارز کو تنہائی میں بلائیا اور اس کے ساتھ اپنے ملک کے دفاع اور ریایہ کی خوشحالی کے لیے تبادلہ خیالات کرنے لگا میرا باپ قتل ہو گیا تھا اور میرا بڑا بھائی مر گیا ہے ابو العباس نے کہا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوں راز کی ایک بات ہے جو دل میں کاتے کی طرح اتر گئی ہے کیا آپ اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں جن پردوں کو میری بڑھی آنکھیں چاک کر سکتی ہیں ان پردوں میں چھوپے ہوئے راز معمولی خاندان سے کبھی نہیں چھپائے وزیر نے کہا مجھے اپنے دل کا کانٹا دکھائیں شاید میں نکال سکوں آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی کی وفات پر ہمارا امیر بخارہ الپستگین آیا تھا ابو العباس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے بڑے بھائی کی وفات کے افسوس کے ساتھ میں آپ کو خوارزم شاہی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ پر یہ راز فاش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد مرحوم کو قتل کیا گیا تھا اور آپ قاتلوں کو جانتے ہیں مگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے بھائی ابو الحسن مامون بھی قتل ہوئے ہیں تبی موت نہیں مرے ہیں میں اس خبر پر حیران نہ ہوا کیونکہ میں اپنے دشمنوں کو جانتا ہوں الپستگین نے بتایا کہ میرے بھائی کو ایسا زہر دیا گیا تھا جس کے اثرات پیٹ کی کسی بیماری سے ملتے جلتے تھے یہ زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور طبیب اسے پیٹ کامر سمجھتے رہے یہ ممکن ہے ابو الحارس نے کہا دشمن کیا کچھ نہیں کر سکتا آپ کے دشمن آپ کی جنگی طاقت سے خائف ہیں وہ ایسے ہی اوچے حربیں استعمال کر رہے ہیں لیکن محترم وزیر ابو العباس نے کہا الپستگین نے وسوق سے کہا ہے کہ میرے بھائی کو سلطان محمود نے زہر دلوایا ہے اور یہ زہر اسے سلطان محمود کی بہن کاحکال جی نے جو اس کی بیوی تھی پلایا تھا اس نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ سلطان محمود نے میرے بھائی سے کہا تھا کہ اس کی اطاعت قبول کر لے میرے بھائی نے انکار کر دیا تھا کیا میں یقین کرلوں کہ الپستگین نے سچ کہا ہے نہیں وزیر ابو الحارس نے جواب دیا میں اس انکشاف کو اس لیے صحیح نہیں مان سکتا کہ یہ الپستگین نے کیا ہے اور اس لیے بھی نہیں مانوں گا کہ سلطان محمود مرد میدان ہے اسے زہر دیا جا سکتا ہے وہ زہر دے نہیں سکتا میں اس کے ذاتی کردار سے واقف ہوں وہ سلطانی کا اور اپنی سلطنت کی توسی کا خواہش مند ہوتا تو زندہ رہنے کی کوشش کرتا مگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کتنی بار ہندوستان کے دور اندر جا کر جنگیں لڑ چکا ہے اور اب پھر ہندوستان گیا ہوا ہے وہ اسلام کا شہدائی اور مبلغ ہے وہ بچھکن ہے ان کے درمیان یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھیں جب سلطان محمود غزنوی کشمیر میں لہکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور اس کی فوج برفباری میں تباہ ہو رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان محمود کتنی بار مرنے کی کوشش کر چکا ہے وزیر ابو الحارس نے کہا ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی جنگی طاقت معمولی نہیں اس طاقت سے صرف محمود ٹکر لے سکتا ہے اور وہ لے رہا ہے ایسے جنونی اور جنگ جو کسی کو زہر نہیں دیا کرتے میں قتل نہیں ہونا چاہتا ابو العباس نے کہا میں دوست بنانا چاہتا ہوں جو زندہ رہیں اور زندہ رہنے دیں مجھے مشورہ دیں کہ میں ترکستان کے خوانین کو دوست بناوں یا سلطان محمود کو مجھے سلطان محمود سب سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے آپ کی رائے اس کے متعلق جو کچھ بھی ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جس طرح اپنے دشمنوں کو زیر کر کے ان کے علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر چکا ہے اسی طرح وہ مجھے بھی کسی وقت کہہ دے گا کہ میری اطاعت قبول کرو اس کے علاوہ مجھے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مخلص اور طاقتور دوست کی ضرورت ہے اور وہ صرف سلطان محمود ہے وزیر نے کہا میرے دل میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ابو العباس نے کہا دوستی کے رشتے باتوں اور وعدوں سے پکے نہیں ہو سکتے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے وہ یہ ہے کہ میں سلطان محمود سے اس کی بہن کہہ کال جی کا رشتہ مانگ لو وہ میرے بڑے بھائی کی بیوہ ہے مجھے اچھی لگتی تھی عمر میں مجھ سے شاید ایک سال بڑی ہے کیا سلطان محمود مجھے یہ رشتہ دے دے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابو الحارس نے کہا اور ہس کر بولا کیا آپ نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ اس عورت نے آپ کے بھائی کو زہر دیا ہے تو وہ آپ کو بھی زہر دے سکتی ہے نہیں ابو العباس نے کہا کال جی مجھے زہر نہیں دے سکتی اس نے وزیر سے نگاہیں پھیر کر خلا میں دیکھا اور جذباتی سی سرگوشی کی کال جی مجھے زہر نہیں دے سکتی وہ وزیر سے مخاطب ہو کر ذرا بلند آواز سے بولا وہ جان گئی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ روحانی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے میں اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا وہ مجھ سے پیار کرتی تھی مجھے پیار سے شہزادہ کہتی تھی سچ بتا دوں محترم وزیر بھائی کے مرنے کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی کی جدائی کو میں نے برداشت کر لیا ہے کال جی کی جدائی ناقابل برداشت ہے کیا آپ محبت کی خاطر کال جی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا سلطان محمود کے ساتھ دوستی قائم کرنے کے لئے دونوں باتیں میرے سامنے ہیں ابو العباس نے جواب دیا لیکن غالب کال جی کی محبت ہے حقیقت یہ ہے کہ کال جی کو مجھ سے پیار تھا وہ پاک محبت تھی جیسی ایک بہن یا اچھی بھابی کی ہوتی ہے لیکن اب صورت بدل گئی ہے میں کال جی میں اتنا گھل مل گیا تھا کہ میری چھوٹی بیوی اسجوری مجھ سے ناراض ہو گئی تھی اسجوری کے باپ ابو العساق کو آپ جانتے ہیں وہ ہماری فوج کا ایک سالار ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اسجوری کو مجھ سے شکایت ہے میں نے اپنے اس سسر سے کہا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے بھائی کی بیوی پر ایک بہدہ الزام آئیت کر رہا ہے اور وہ آئندہ ایسی جرت نہ کرے میں نے اس کے ماتھے پر جو شکن دیکھے تھے وہ اچھے نہیں تھے سلطان محمود کو ہندوستان سے واپس آنے دیں وزیر نے کہا آپ کی اس تجویز میں آپ کی محبت بھی شامل ہے اور سیاست بھی آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں گا یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھی جب سلطان محمود کو کشمیر کی برفباری شکست سے دوچار کر رہی تھی اور اس کی وہ جنگی طاقت جس کی وجہ سے ابو العباس اسے اپنا اتحادی بنانا چاہتا تھا وہ دریائے جہلم میں ڈوب رہی تھی اور برف کے نیچے دفن ہو رہی تھی اس سے چہمہ بات کا واقعہ ہے کہ وزیر ابو الحارس ایک روز ابو العباس کے پاس گیا اور اسے تنہائی میں لے جا کر کہا غزنی سے ایک عجیب خبر آئی ہے سلطان محمود ہندوستان سے ایسی بری شکست کھا کر آیا ہے کہ اس کے ساتھ فوج کا دسویں حصہ بھی نہیں اور جو فوج آئی ہے وہ زخمی ہے اب کے محمود کے ساتھ نہ سونے جواہرات سے لدے ہوئے ہاتھی ہیں نہ ہندوستان کے جنگی قیدی وہ اپنی جنگی قوت تباہ کر آیا ہے میں اس کے باوجود اس کی بہن کاحکال جی کے ساتھ شادی کروں گا ابو العباس نے کہا آپ کو زندگی کا جو تجربہ ہے وہ مجھے نہیں لیکن آپ میری تائید کریں گے کہ میں سلطان محمود کے مشکل وقت میں دوستی کا ہاتھ پڑھاؤں گا تو وہ میرا ممنون و مشکور ہوگا پھر ہم پر کبھی مشکل وقت عام پڑا تو وہ ہماری مدد کو ضرور پہنچے گا آپ یہ بتائیں کہ اس تک پیغام پہنچانے کا کونسا موقع موضوع ہوگا اور کیا مجھے خود جانا چاہیے موقع یہی موضوع ہے وزیر نے کہا شکست پر اظہار افسوس کرنا ضروری ہے اور رسمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں آپ کا جانا ضروری نہیں میں جاؤں گا اور میں شادی کا پیغام بھی دوں گا چند دنوں بعد وزیر ابو الحارس دو ایلچیوں دس بارہ محافظوں اور تحائف سے لدے ہوئے چار اونٹوں کے ساتھ غزنی پہنچا سلطان محمود کو اطلاع ہوئی کہ خوارزم شاہ ابو العباس کا وزیر آیا ہے تو سلطان نے اسے اسی وقت بلالیا خوارزم شاہ ابو العباس مامون نے سلطان علی مقام کی خدمت میں سلام اور کچھ تحائف بھیجے ہیں وزیر نے کہا اور دلی رنج کا اظہار کیا ہے کہ سلطان علی مقام کو ہندوستان کی مہم میں بہت نقصان اٹھانا پڑا اور ناکامی ہوئی خوارزم شاہ نے فرمایا ہے کہ خدا ذل جلال نے سلطان کو جہاں اتنی فتوحات اتا فرمائی ہیں وہاں ایک شکست بھی اسی کی دین ہے سلطان غزنی کو اللہ تعالی نے جو حوصلہ اتا فرمایا ہے اس کے سامنے یہ شکست کوئی معنی نہیں رکھتی خوارزم شاہ ابو العباس مامون نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کی مدد اور کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں بھائی مشکل کے وقت کام آتے ہیں یہ میرے دربار کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کرے سلطان محمود نے کہا آپ میرے برابر بیٹھ جائیں وزیر سلطان محمود کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو سلطان نے کہا میں خوارزم شاہ ابو العباس مامون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس وقت دوستی کا حد بڑھایا ہے جب مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے حریف میری کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے لیکن میں مدد صرف اللہ سے مانگا کرتا ہوں مجھے خوارزم کے اندرونی حالات کے ساتھ دلچسپی ہے ابو العباس ابھی جوان ہے کیا وہ سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ دریائے ذر افشان کے کنارے بخارہ میں کیا ہو رہا ہے کیا وہ اپنے امیر الپستگین کی نیت کو سمجھتا ہے اگر وہ نہیں سمجھتا تو میں جو ہوں ابو الحارس نے کہا امیر الپستگین کی نیت پر مجھے بھی شک ہے لیکن ہمیں اپنی فوج پر بھروسہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کو اپنی فوج پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سلطان محمود نے کہا فوج کیا ہوتی ہے سالاروں اور نائب سالاروں کو فوج کہتے ہیں فیصلے ان چند ایک آدمیوں کے ہوتے ہیں اور فوج کو آلائکار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے حکومت کا نشاہ سالاروں پر تاری ہوتا ہے لیکن قوم کی نفرت فوج کے حصے میں آتی ہے سالاروں کی بدعمالیوں کی سزا سپاہیوں کو ملتی ہے آپ کو نظر سالاروں پر رکھنی چاہیے کچھ دیر ان کا تبادلہ خیالات ہوتا رہا وزیر تجربے کار اور دانشمند تھا اس نے شادی کا پیغام دینے کا موقع پیدا کر لیا سلطان غزنی وزیر نے کہا ابو العباس مامون نے مدد کی پیشکش کی تو آپ کو کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مدد کے طلبگار ہیں انہیں فوری طور پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ دوستی کے خواہاں ہیں انہیں ایسا دوست چاہیے جو انہیں وقت پر دھوکا نہ دے ایسا دوست آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا اس دوستی کے دائمی استحکام کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ آپ کی بہن کح کال جی کے ساتھ شادی کر لیں جو ان کے بڑے بھائی کی بیوہ بھی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ سلطان عالی مقام ان کی ارزداش کو قبول فرمائیں گے اس کا فیصلہ کال جی خود کرے گی سلطان محمود نے کہا میں کسی کی دوستی کو پکا کرنے کے لیے اپنی بہن کو اس طرح استعمال نہیں کروں گا میں اسے مشورہ دے سکتا ہوں خوارزم اور غزنی کی دوستی کی اہمیت بتا سکتا ہوں لیکن اس پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونسوں گا کچھ دنوں بعد آپ مجھ سے جواب لے سکتے ہیں ابو العباس اس وقت اچھا لڑکا تھا جب وہ خوارزم کا بادشاہ نہیں تھا سلطان محمود کو اس کی بہن کح کال جی نے جواب دیا اب وہ جوان ہے اور بادشاہ بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کے پیغام کا جواب تم دوگی سلطان محمود نے کہا فیصلہ میرا نہیں ہوگا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ابو العباس کے وزیر کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ میں اپنی بہن پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھونسوں گا لیکن مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت تو ہے بہن نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خوارزم شاہ کے ساتھ شادی کر کے غزنی کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں میرے دل میں کسی بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہیں میں کسی کے حرم کی زینت نہیں بننا چاہتی میں ملکہ بھی نہیں بننا چاہتی جس کے بھائی کے شب و روز جہاد میں گزر رہے ہوں وہ بہن ملکہ نہیں بنے گی مجھے یہ بتائیں کہ ابو العباس خوارزم شاہ کی تیسری بیوی بن کر اسلام اور سلطنت غزنی کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں اس کی زوجیت کو قبول کر لوں گی خوارزم ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج جہاد میں استعمال کی جا سکتی ہے سلطان محمود نے کہا مسلمان بادشاہیاں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ان میں سے دو تین کے حکمران متحد ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہیں کسی طاقتور حریف سے خطرہ ہوتا ہے ان کا اتحاد اسلام کی خاطر نہیں ہوتا یہ لوگ مسلسل خانہ جنگی میں الجھے ہوئے ہیں اور یہودی اور عیسائی جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں میں انہیں کفر کے خلاف متحد کرنا چاہتا ہوں خوارزم ایک طاقتور ملک ہے لیکن مجھے اطلائیں ملی ہیں کہ اس ملک میں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے شاید ابو العباس کو اس کا علم نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الپستگین اسے میرے خلاف کر دے خوارزم کی فوج ان حالات میں غزنی پر چڑھ دوڑے گی جب میں فوج کی کمی پوری کر رہا ہوں میں ان کا مقابلہ اب بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ خانہ جنگی ہوگی یہ دو مسلمان ملکوں کی جنگ ہوگی جس میں اسلام کی طاقت ضائع ہوگی اور اس کا فائدہ کفار کو پہنچے گا اور اس کا فائدہ ہندوستان کے ہندووں کو بلکہ ہندووں کے بادل مذہب کو پہنچے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابو العباس کی زوجیت میں جا کر اسے الپستگین کی فتنہ پروازیوں سے بچا سکتی ہوں تو مجھے اس کی زوجیت قبول ہے کال جی نے کہا یہ تم بہتر سمجھتی ہو کہ جب تم اس کے بھائی کی بیوی تھی تو ابو العباس پر تمہارا کتنا کچھ اثر تھا سلطان محمود نے کہا اور تمہارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ تھا یا نہیں اس وقت وہ میرے زیر اثر تھا کہہ کال جی نے کہا میرے دل میں اس کا پیار تھا اور وہ میرے پیار کی ضرورت محسوس کرتا تھا زیادہ وقت میرے پاس گزارتا تھا اس کا باپ قتل ہو گیا تھا اور اس کی ماں مر گئی تھی وہ تھا تو شہزادہ مگر شاہنا جاہو جلال سے جذبات کی پیاز نہیں بچ سکتی وہ مجھے اپنی ماں بھی اور اپنی بہن بھی سمجھا کرتا تھا اس کی شادی ہوئی پھر اس کی دو بیویاں ہو گئیں مگر وہ روحانی تسکین مجھ سے حاصل کیا کرتا تھا اس کا بھائی مر گیا اور میں تین ماہ بعد اس کے گھر سے رخصت ہوئی تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہ کس طرح رویا تھا اپنے بھائی کی موت پر وہ اتنا نہیں رویا تھا پھر تم اسے اپنے سانچے میں ڈھال سکتی ہو سلطان محمود نے کہا اس کے دل میں صرف غزنی کی نہیں اسلام کی محبت پیدا کرنی ہے مجھے اپنی سلطنت کو خطروں سے بچانے کی ضرورت نہیں اگر اس کا دماغ پھر نہیں گیا تو میں اسے اپنے سانچے میں ڈھال سکتی ہوں کال جی نے کہا میں آپ کے عظم اور اسلام کی ناموس کے لیے اپنے جذبات اور اپنی زندگی وقف کر دینا چاہتی ہوں میں خوارزم کی فوجی طاقت کا دھارہ کفار کی طرف موڑوں گی میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کے جہاد میں جان ڈال سکتی ہوں آپ کو طاقت دے سکتی ہوں سلطان محمود نے اسی روز تحائف کے ساتھ ابو لاباس مامون کو پیغام بھیج دیا کہ وہ سلطان کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے ایک مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور یہ شادی اتنے بڑے توفان کا باعث بن گئی جس نے عالم اسلام کو ہلا ڈالا صرف زمین پر ہی لڑائی نہیں ہوئی سلطان محمود کو یہ جنگ دریا میں بھی لڑنا پڑا جس میں دونوں فریقوں کی ہزار کشتیوں نے حصہ لیا اس ہولناک جنگ سے پہلے ایک ڈراما کھیلا گیا جس کی ابتدہ شادی کی زیافت پر ہی کر دی گئی یہ بہت بڑی زیافت تھی خوارزم کے دارالحکومت جرجانیہ میں چراغہ نے دن کا منظر بنا دیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے آسمان نے اپنے تمام ستارے جرجانیہ کے قلعے کی دیواروں اور شہر کی منڈیروں پر بکھیر دیئے ہیں دوسری ریاستوں کے نمائندے بھی زیافت میں موجود تھے اور اس زیافت میں سلطان محمود کی نمائندگی اس کے دو مشہور سالار ابو عبداللہ اطلائی اور التنتاش کر رہے تھے ان دونوں کے ساتھ محافظوں کے علاوہ دو اور فوجی کمانڈر تھے جو سلطان محمود کے محکم جاسوسی اور سراغ رسانی کے آلہ حاکم تھے زیافت میں خوارزم کے صوبہ بخارہ کا گورنر الپستگین بھی تھا ابو العباس مامون کی فوج کا سالار خمرتاج بھی تھا جو خوارزم کے ایک بڑے شہر ہزرابس میں مقیم تھی اور وہ سالار ابو العساق بھی تھا جو ابو العباس مامون کا سسور تھا ان تینوں کے چہرے پر خوشی کا ہلکا سا بھی تاثر نہ تھا وہ تینوں اکھٹے بیٹھے تھے وہ سلطان محمود کے نمائندہ سالاروں سے تپاک سے ملے تھے اور ان سے دور بیٹھے تھے ان کے پیچھے غزنی کے وہ فوجی کمانڈر بیٹھے تھے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ تھے ان دونوں کو سلطان محمود نے خاص مقصد کے لئے بھیجا تھا یہ نہ سمجھو کہ میری بہن کے ساتھ شادی کر کے ابو العباس مامون میرا دست راست بن گیا ہے سلطان محمود نے انہیں کہا تھا ہو سکتا ہے وہ میرا دست راست بن ہی جائے لیکن آپ ہی نے اپنے ذرائع سے وہاں کے اندرونی اور زمین دوز حالات معلوم کر کے مجھے بتایا ہے کہ خوارزم کے ایوانوں میں وہاں کے سالاروں کی طرف سے کوئی سازش سر اٹھا رہی ہے وہاں جا کر تمہارا تعرف یہ نہیں کرایا جائے گا کہ تم اتلائی اور التنتاش کے ساتھ آئے ہو تم شہری لباس میں ہوگے اور اپنے آپ کو سمرقند کے تاجر ظاہر کروگے وہاں تم دونوں مہمان ہوں گے کھیل تماشے ہوں گے مگر تمہاری توجہ اس کھیل پر ہوگی جو وہاں درپردہ کھیلا جا رہا ہے تم وہاں کے تین آدمیوں کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا ان کی باتیں نہ سن سکو تو ان کے انداز اور ان کی حرکتیں دیکھنا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ ان کے ارادے کیا ہیں ان میں ایک الپستقین امیر بخارہ ہے دوسرا ابو الاسحاق اور تیسرا خمرتاش ہے یہ دونوں سالار ہیں ان دونوں کو اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی وہ خود ہی جاسوسوں سے معلوم کر چکے تھے کہ خوارزم میں کوئی بہت بڑا خطرہ پرورش پا رہا ہے چنانچہ جرجانیہ کی زیافت میں وہ گئے تو کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ دونوں فوجی ہیں اور ایسے سراغ رساں ہیں کہ ان کی نظریں زمین کی تہوں میں بھی اور انسانوں کے سینوں کے اندر سے بھی راز نکال لیا کرتی ہے وہ ڈھیلے ڈھالے جسم والے احمق سے تاجر لگتے تھے دونوں الپستقین ابو الاسحاق اور خمرتاش کے پیچھے بیٹھے تھے مشلوں کی روشنی میں گھوڑ دور شروع ہونے والی تھی گھوڑ سواری کے کرتب دکھائے جانے تھے تیغزنی کے مظاہروں اور کشتیوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا ابو الاباس مامون کی آمد کا اعلان ہنگام آخیز موسیقی سے ہوا ابو الاباس کحکال جی کے ساتھ آ رہا تھا کال جی دراز خط خوبصورت اور جوان تھی اس کی چال میں شاہنہ جلال اور انداز میں وقار تھا ابو الاباس بھی خوبرو تھا ان دونوں کے پیچھے ابو الاباس کی پہلی دو بیویاں آ رہی تھی سلطان محمود نے اپنی بہن کے عوض خوارزم شاہ کو نہیں پورے خوارزم کو خریدنے کی کوشش کی ہے خوارزم کے سالر ابو الاسحاق نے جو ابو الاباس کا سسر بھی تھا تنزیہ کہا الپستگین نے پیچھے دیکھا پیچھے دو اجنبی بٹھے ہوئے تھے جو سلطان محمود کی جسوسی کے نظام کے عالی حکم تھے آپ کہاں سے آئے ہیں الپستگین نے مسکرا کر ان سے فارسی زبان میں پوچھا دونوں مسکرائے اور سر ہلا دئیے یہ اشارہ تھا کہ ہم آپ کی زبان نہیں سمجھتے حالانکہ ان دونوں کی مادری زبان فارسی تھی الپستگین خمرتاش اور ابو الاسحاق نے باری باری ان سے اشاروں میں پوچھنے کی کوشش کی تو ایک نے کہا کرک تاغ یہ مشرق میں بہت دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں کی زبان کچھ اور تھی یہ ہماری زبان نہیں سمجھتے الپستگین نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا ہاں ابو الاسحاق آپ کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ یہ شادی غزنی اور خوارزم کی ہوئی ہے ابو الاسحاق نے کہا سلطان محمود اور اس کی بہن اس نوجوان مامون کو انگلیوں پر نچائیں گے اور اسے پتہ نہیں چلے گا کہ خوارزم پر غزنی کا قبضہ ہو گیا ہے کیا آپ اس صورت کو برداشت کر لیں گے الپستگین وقت آنے دو الپستگین نے کہا خوارزم میں غزنی آئے تو ان کی لاشیں بھی نہیں ملیں گی اس کا انتظام پہلے سے ہونا چاہیے سالر خمرتاش نے کہا فوج آپ کی کمان میں ہے امیر الپستگین نے کہا اسے اپنے اثر میں لے لیں کیا ہمیں یہ باتیں یہاں کرنی چاہیے اب الاسحاق نے کہا گھبرائے نہیں خمرتاش نے کہا پیچھے والے دونوں ہماری زبان نہیں سمجھتے دائیں بائیں آواز جا سکتی ہے الپستگین نے کہا احتیاط ضروری ہے اب الاسحاق کیا آپ کی بیٹی کا اب الاباس پر کوئی اثر نہیں ہے تو صحیح اب الاسحاق نے کہا لیکن اب کیسے رہے گا محمود کی بہن بہت چالاک عورت ہے اب میری بیٹی کا اثر ختم ہو جائے گا پیچھے بٹھے ہوئے دونوں آدمی ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے الپستگین اور اس کے ساتھیوں نے جب بھی پیچھے دیکھا ان دونوں کو گھڑوں کے کھیل تماشوں میں مہوں پایا گھڑوں کے دوننے کا اور مہماروں کی چیخ و پکار کا شور بہت زیادہ تھا سلطان محمود کے یہ دونوں حاکم الپستگین اور دونوں سالاروں کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے مگر انہوں نے موضوع بدل لیا تھا ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں اور وہ اس کے خلاف کوئی کاردوائی کریں گے جشن کا ہنگامہ آدھی رات کو ختم ہوا